یہ مکمل بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ پوائنٹ کو ختم کر کے جب سیڈی آئی کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہی چیزوں کی دوستو ضرورت ہوتی ہے کوشش کریں کہ یہی چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ پوائنٹ ختم کر کے سیڈی آئی پر کنوارڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم اتمام دوستوں کو امنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے کہ ایک عدد موٹر بائک میرے پاس آئی ہے انیس سو چھیاسی موڈل تو وہ پوائنٹ میں ہے کیونکہ انیس سو بیانوے موڈل تک پوائنٹ ہے ترینوے موڈل سے سیڈی آئی ہو گیا تھا سیڈی آئی کا مطلب ہے کپیسٹر ڈسچارج یا گینیشن سسٹرم تو آج ہم نے اس کو سیڈی آئی میں کروارڈ کر رہا ہے اس کا انجن کیونکہ پہلے پوائنٹ میں تھا اب ان کی جو چیزیں چینج ہونے والی ہوتی ہیں پارٹس چینج ہونے والے ہوتے ہیں کن کن پارٹس کی ریکوائر ہوتی ہے تو وہ سیڈی آئی میں کروارڈ ہو جائے گی پوائنٹ ختم ہو جائے گا سیڈی آئی میں کروارڈ ہو جائے گی تو اس طرح میرے پاس دو کرنگ شافٹ ہے اور ایک میگنٹ کوئل کڑا سیٹ مکمل ہے جن کے اوپر ہم نے فوکس کر کے آپ سب دوستوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ اس کو سیڈی آئی میں کروارڈ کرنا چاہتے تو کن کن پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے جی تو دوستو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس طرح میرے پاس جو دو کرنگ شافٹ موجود ہیں اور ایک شافٹ ہے سیڈی آئی کی اور ایک شافٹ ہے پوائنٹ کی تو یہ جو شافٹ ہے یہ پوائنٹ کی شافٹ ہے اور یہ جو شافٹ ہے یہ سیڈی آئی میگنٹ کی شافٹ ہے اچھا اس شافٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بہت سارا ڈیفرنٹ ہے فرق ہے اب ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر پرانا میگنٹ نیا میگنٹ دونوں انجنیرنگ ورکس کی شاپ پہ لے جائیں تو وہاں سے جو پرانے میگنٹ کا اندر کا سامان ہوتا ہے جو اس کے اوپر لگتی ہے کون لگتی ہے وہ نکال کے نیو والے میگنٹ کے اندر سیڈی آئی والے میگنٹ کے اندر انسٹال کی جاتی ہے تو یہ میگنٹ وہی رہتا ہے میگنٹ چینج ہو جاتا ہے لیکن سرکٹ وہی رہتا ہے لیکن اس شاپٹ کا بیڑا بلکل غرق ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم نے شاپٹ بھی اس کی چینج کرنی ہے اب نیو مادل کی ہم نے شاپٹ لگا دی ہے مینز کے سیڈی آئی کی اور ایک ادد سیٹ میرے پاس کرون لیفان کمپنی کا میرے پاس موجود ہے میگنٹ سیٹ جو وہ کہ ہونڈا سیڈی سیونٹی کا ہے اب ان شاپٹوں کو بھی ہم سیٹ پہ کر دیں گے اور یہ اب اس کو ہم نے نکالنا ہے پیکنگ سے بہر اور میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا ایک ادد میگنٹ جو کہ اسٹ ہے موجود ہے اور پیک کیا جاتا ہے اس کو بہر نکالیں گے اچھا یہ ہو گیا میگنٹ یہ ہو گی میگنٹ کوئل کڑا اور یہ ہو گیا اس کا پلسر اور یہ ہو گی میگنٹ پلیٹ جس کے اندر یہ ٹوٹل کرون لیفان کمپنی کا ہے جس کے اندر یہ میگنٹ رنگ بھی لگا ہوتا ہے آئل رنگ اور آئل سیل بھی لگی ہوتی ہے اس کی اٹھارہ نو تیس پانچ سیل کا نمبر ہے اور میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میگنٹ اب شافٹ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ہم میگنٹ فٹ کرتے ہیں تو یہ میگنٹ اس کے اوپر فٹ ہو گیا ہے اگر ہم یہی میگنٹ پرانی شافٹ کے اوپر جو کرنگ شافٹ ہے اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں تو تقریباً یہ اتنا بہرہ جاتا ہے اور یہ اندر کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی بتا رہا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ میگنٹ سیٹ مکمل تبدیل کر دینا چاہیے اور کرنگ شافٹ بھی مکمل تبدیل کر دینی چاہیے ہنڈا سی ڈی سیونٹی پوائنٹ ختم کر کے سی ڈی آئی پہ لانے کے لیے ہمیں جی بی ٹو کا راڈ استعمال کرنا ہے تری سٹھ زیرو چار کے بیرنگ ہر موٹر بائک کے سی ڈی سیونٹی کے اندر یا چینہ سیونٹی کے اندر کرنگ شافٹ کے بیرنگ کا نمبر تری سٹھ زیرو چار کا ہوتا ہے لیکن جو راڈ اینڈ کرنگ شافٹ ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے جی بی ٹو کی کیونکہ یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جی بی ٹو یہ ہنڈا سی ڈی سیونٹی کا منوگرام ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم چینہ کی شافٹ لیتے ہیں تو چینہ کی شافٹ یا تو ٹی نوے کی راڈ میں آتی ہے کرنگ شافٹ یا جی بی فائیو کے اندر آتی ہے تو ہم نے جی بی ٹو استعمال کرنی ہے اور اس کے اندر جو میگنٹ ہے وہ میگنٹ بھی ہنڈا سی ڈی سیونٹی کا ہی استعمال ہوگا اور میگنٹ پلیٹ بھی ہنڈا سی ڈی سیونٹی کے استعمال ہوگی میگنٹ کو الکڑا بھی ہنڈا سی ڈی سیونٹی کا استعمال ہوگا تو یہ مکمل سیٹ ہے پوائنٹ کو ختم کر کے سی ڈی آئی میں کروڑ کرنا آگے ہیڈ اینڈ سلنڈر وہ اگر آپ چینج نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی وہ چال جاتا ہے لیکن پوائنٹ کو ختم کر کے سی ڈی آئی لگانے کے لیے میگنٹ سیٹ مکمل کرنگ شافٹ یہ بہت ضروری ہے یہ لازمی ہے یہ ہمیں چینج کرنی پڑتی ہے تبدیل کرنی پڑتی ہے اس کے بعد ہمارے کیسوں پہ بات آتی ہے تو کیس اگر وہی رہنے دیں تو اس کا ایشو نہیں ہے اگر کیس چینج کرنا چاہتے وہ تمام بہتر ہے بیسٹ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نیو مارڈل کی کیٹاگری میں آ جائے گا ڈاؤن مارڈل ختم ہو جائے گا تو یہ مکمل ہے اور یہ کرنگ شافٹ یہ مکمل بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ پوائنٹ کو ختم کر کے جب سی ڈی آئی کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انہی چیزوں کی دوستوں ضرورت ہوتی ہے کوشش کریں کہ یہی چیزیں استعمال کریں انشاءاللہ آپ پوائنٹ ختم کر کے سی ڈی آئی پہ کنوارڈ کر سکتے ہیں یہ بلکل ہی ایزی ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہو سب دوستوں سے گزارج کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ